اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کیا ہمیشہ خوش رہستے ہیں اور مسکراتے ہیں میں نام رحمان انور اور میں ہوں محمد سفر اور میں ہوں زفر اکبار اور دیکھنے جا رہے ہیں انناون مین نے پھر کوئی یار سٹیلیا میں کام کر دیا دیکھتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں یار سٹال آسٹریلیا میں کام کر دیا ہے آسٹریلیا کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ملٹری سیگریٹ چھرانے کی کوشش کر رہی ہیں انڈیا اور سٹیلیا کی ویسے کرنا ہے بات کروں تو دونوں کے ریلیشنس کافی سٹرونگ ہیں کرکٹی ریلیشنس تو اتنے اکشے ہیں کہ آسٹریلین پرکٹرز اگر ہم کو ورلڈ کا فانل میں سالنٹ بھی کر کے جائے نا تب بھی آئی پیل میں ملینز اور ڈالرز کماتے ہیں پھر اگر ہم بات کریں جیو پولٹیکل ریلیشنس کی تو وہاں پہ تو دونوں کنٹریز قوارڈ گروپ کے اکھٹا میمبر ہیں یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے قوارڈ میں آپ کو آسٹریلیا انڈیا دونوں ملیں گے اور ٹریڈ بھی دونوں کنٹریز کا بڑھ رہا ہے حال ہی میں ایک فریڈ ایگریمنٹری سائنگ ہوا ہے آسٹریلیا انڈیا کے بیچ میں مگر اچانک سے آسٹریلیا کا جو میڈیا ہے وہ یہ کلیم کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ انڈیا کی ایک پوری سپائرنگ چل رہی تھی آسٹریلیا میں مطلب کہ بہت سارے بھارتی اجاسوس ان کے حساب سے ان کے میڈیا کے حساب سے آسٹریلیا میں بڑے سکیل پر کام کر رہے تھے اور ان کا مین ٹارگٹ کیا تھا آسٹریلیا کے ملٹری سیکرٹ چھوڑنا کہ آسٹریلیا دیفنس کے ماملے میں کیا کر رہا ہے یہ لوگ کوئی نئے پروجیٹ پر کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے حالانکہ مجھے ابھی پرستلی آپ مجھ سے پوچھیں آسٹریلیا ملٹری کے پاس کچھ ایسا ہے نہیں جو ہم چھوڑنا چاہیں گے نہ ان کے پاس ایرکارٹ کیریئر نہ نکلیئر پاورڈ سنمرین اور آکس کینڈر جو ان کے لیے نکلیئر پاورڈ سنمرین بنے گی بھی وہ آسٹریلیا میں نہیں بننے والی وہ یو ایس اور یوکے بنائیں گے تو ابھی ان کا کلیم کرنا ہے کہ ہم لوگ ان کے ملٹری سیکرٹ چھوڑنا چاہتے تھے but honestly آسٹریلیا کے پاس کچھ ہے نہیں اتنا چھوڑنے کے لیے مگر آسٹریلیا میڈیا لگا تھا اس پر لیک لکھ رہا تھا اور یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے انڈیا زموڈی گورنمنٹ operated a nest of spies in انڈیا before being disputed by ASIO اور ASIO کی فول فول ہے Australian Secret Intelligence Organization جس طریقے سے بھارت میں RAW IV ہے اسی طریقے سے آسٹریلیا میں ہے ASIO تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی سیکیورٹی ایجنسیز نے روک دیا نہیں تو بھارت کے spies all over Australia fell چکے تھے now اس topic پر تھوڑا سا اور discussion کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک pattern دکھانا چاہتا ہوں اب تک تو آپ نے notice کر لیا ہوگا کہ جو 5 eyes countries ہیں میں نے آپ کو بہت time پہلے بدایا تھا کہ ایک international group ہے جس کا نام ہے 5 eyes یہاں پہ آپ کو یہ سب دیش ملیں گے USA, Canada, New Zealand, Australia اور UK اور یہ پانچوں دیش in depth intelligence sharing کرتے ہیں اور ویسے مجھ کو یاد ہے 5 eyes کے بارے میں میں نے کئی سال پہلے I think 3-4 سال پہلے ایک ویڈیو میں آپ سب کو بتایا تھا اس وقت لوگوں نے 5 eyes کو ایسے رکھا کہ اتنا سننے میں تو آتا نہیں ہے ٹھیک ہے group ہوگا مگر ان کی functionality کیا ہے ان کا impact کیا ہے دنیا بھی تو جب نجر کا case سامنے آیا Canada میں اور Canada نے open لیاروب لگایا بھارت پہ کہ انڈیا نے ایک Canadian ناغرک کو Canadian دھرتی پہ مارا ہے اس کے بعد جو یہ 5 eyes alliance ہے یہ news میں آگئی تھی کیونکہ جو input ہے جو intelligence input ہے جو Canada کو ملا تھا جو Canada claim کرتا ہے وہ 5 eyes countries سے ہی آیا تھا اور ان تینوں countries کی unity آپ یہ لیکھ لیتی ہے پہلے آروپ لگایا Canada نے اس کے بعد آروپ لگایا USA نے USA نے بھی آپ کو بتاؤ گا پنلو کے case میں انڈیا پہ آروپ لگایا UK ابھی کے لیے شاند ہے مجھے پتا نہیں future میں ان کی طرف سے بھی کچھ آروپ آجائے UK ابھی کے لیے شاند ہے مگر اب recently ہم نے دیکھا ہے کہ Australia بھی اب بول پڑا ہے یہ تیسرا 5Y country ہے حالانکہ میں یہ کہوں گا Australian government تھوڑا سا soft طریقے سے بات کر رہی ہے ان کا میڈیا کا بھی بھڑک رہا ہے ان کا میڈیا لگاتار کہہ رہا ہے کہ انڈیا کے بہت سارے spies operate کر رہے تھے Australia میں یہ Australia کی ساری جانکاری نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اور ایک question آپ کے mind میں آئے گا کہ جو یہ لگاتار article publish کر رہے ہیں اس کے پیچھے کچھ ان کے پاس proof ہے کچھ evidence ہے دیکھئے Australian media کا یہ کہنا ہے کہ 2020-2021 کے بیچ میں جو ASIO کے ایک official ہیں یہ انہوں نے بھاشن دیا کافی بار دیکھو ASIO کی meetings ہوتی ہیں یہ لوگ briefing دیتے ہیں بہت boring ہوتی ہے دو چار reporter آتے ہیں پوچھتے ہنجی بتائیے کہ آپ imagine کر سکتے ہیں ASIO نہ کوئی مساد ہے نہ رو ہے نہ CIA ہے تو کچھ glamour نہیں ہے ان سے جڑا ہوا تو جو بین کی report ہوتی ہے بھئی ہوتی ہے کہ ہاں دیا Australia کو ہم سرچے تک نہیں کوشش کر رہے ہیں ہم بالکل کام کر رہے ہیں Australia کو کچھ نہیں نہیں تو زرادہ جو بین کی news ہے یہ آپ کے لئے بورنگ سچھنا جلی جاتی ہے تو 2021 ASIO کی official نے کہا تھا کہ ایک دیش ہے دیش کا نام نہیں لیا انہوں نے کہا ایک دیش ہے وہ بہت بڑے scale پر ہمارے country Australia میں expiring چلا رہا تھا ان کے بہت سارے جاسوس ہمارے دیش میں آ چکے تھے اور یہ لوگ ہر ٹائپ کی جانکاری Australia کے بارے میں نکالنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے کہ Australia trade کیسے کرتا ہے Australia کا trade کن کنٹریز کے ساتھ زیادہ ہے اس کی complete detail کیا export ہوتا ہے کس مہینے export ہوتا ہے یہ ساری جانکاری نکالنے کی کوشش کی جارہی تھی اس کے علاوہ Australia کے جو ایرپورٹس ہے وہاں پہ چکنگ کیسے ہوتی ہے کیا سیکیوٹی پروٹوکال اس کے علاوہ جو ایک پرٹیکولر کمیونٹی کا ڈائیس پورا ہے مطلب کہ ایک کنٹری کے جو لوگ رہتے ہیں آپ پہ کہہ لیجے ایک کنٹری کے اوریجن کے جو لوگ رہتے ہیں ان کے ہمارے میں انفرمیشن نے کارنے کی کوشش کی جارہی تھی اور فنلیل انہوں نے کہا ہے کہ ہماری جو ڈیفینس ٹیکنالجی ہے جو سینسٹیو ڈیفینس ٹیکنالجی ہے جس کے بارے میں یہ لوگ بتا نہیں رہے کہ کون سی سینسٹیو ڈیفینس ٹیکنالجی ہے کیونکہ اگر آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آسٹریلیا اپنی ڈیفینس انڈسٹری کے لیے مشہور نہیں ہے آسٹریلیا کرکٹر کے لیے یا کیلی جو ان کے ایڈوکیشن انسٹیو ہیں جو یلو کوئلا ایرانیم ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے پیڈومینی آسٹریلی جانا جاتا ہے ڈیفینس ٹیکنالجی میں کیا یہ سپائز چھوڑانے کوشش کر رہے تھے انہوں نے کلیر کیا نہیں خیر دوزار اکیس بائس میں اس آئیو کی طرف سے یہ سب سٹیٹمینٹ آئیں مگر انہوں نے کنٹری ریویل نہیں کلی اب کوئنسیڈنس آپ کہنی جیئے اتتے فاق کہ جب بھارت میں چراغ چل رہے تب اچانک اس آئیو کی طرف سے ایک آفیشل کنفرم کر دیتا ہے کہ جس کنٹری کی ہم بات کر سکتا ہے کہ یہ سب باتیں تو کر رہا ہے آسٹریلیا میڈیا آسٹریلیا کی سرکار نے کیا کہ جو ساری بات کہ جانی ہے کہ آسٹریلیا کے دیفنس انڈیلیجنس چیف ہیں ان کے انڈر دو ہزار بیس اکیس میں انڈیان سپائیس کو نکالا گیا تھا آسٹریلیا سے اور ان کو واپس انڈیا بھیجا گیا تھا کیونکہ یہ بہت جاسوس کر رہے تھے آسٹریلیا میں کوئی جاسوس پکڑا بھی نہیں گیا کوئی جیل میں نہیں ہے کینیڈا میں بھی سیم کیس آپ کو ملے گا انڈیان سپائی ہے ابھی تک امریکن جیل میں نہیں ہے تو ان سب چیزوں کو لے کر جب آسٹریلیان گورنمنٹ سے پوچھے گئے سوال کہ بتائیے کہ انڈیا کیا یہ سب کر رہا ہے تو آسٹریلیان منسٹرز نے اس کے بارے میں کومنٹ کرنے سے منہ کر دیا سیدھا سیدھا ایک ریپلائی کیا انڈیا ہمارا دوست ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز بہت زرا اچھ ہے یہاں پہ آپ دیکھ پہ ہوگے آرٹیکل آسٹریلیان منسٹرز won't comment on میڈیا reports that indian spies were secretly expelled a senior آسٹریلیان گورنمنٹ منسٹر says the bilateral relationship with india is good and has improved in recent years اور ساتھ پہ جاسوس مگر جاسوس تو ایک جواب آیا I ایک بھی statement میرے مو سے اس بارے میں نہیں نکلنے والی اور لگتا ہے کہ آسٹریلیا کی طرف سے یہ فانل statement ہوگی جو Canadian government کر رہی ہے ویسا stance آسٹریلیا کا نہیں رہنے والا مگر میں آپ کو یہ بات نیوز میں ہیں اس سے related کچھ اور بڑی نیوز سامنے آئے گی جو مجھے لگتا نہیں ہے کہ آئے گی آسٹریلیا کہ نہیں چاہتا کہ یہ ایسیو ایک ایسیو بنے انڈیا کے ساتھ ان کے ریلیشنز خراب ہو جائیں جو کینڈا کے ساتھ ہو رہا ہے ویسا ہو جائے مجھے اس کے سنکیت لگ نہیں رہے تو اگر ایسیو آتی ہیں اس سے ریلیٹیڈ تو میں آپ سوال پوچھوں گا ملین میا باقی یہ کافی نیوز میں آپ کو بتانا ہے جو بھارت میں ایک ہی بلکل یار ایک کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کیونکہ ایک سب سے زیادہ جو انناون مین ہے نا یہ ٹرینڈنگ میں ہے کہ انڈیا کی طرف سے پہلے بھی ایک زیادہ تر تو ہمیں سننے کو ملا یہاں پر یا کینیڈا میں کیونکہ کینیڈا میں پننوں کے ساتھ یا ان کے ساتھ جو چیزیں ہوئیں یا نا تو تب ایک کافی زیادہ ٹرینڈنگ میں آیا تھا لیکن پاکستان کا واقعہ چھیڑے تو ادھر تو بھائی بھائی ستیج پر ایک کام چلا گیا جو جن لوگوں کی ایک مرطی ہوگی اور وہ سارے یہی بولتے ہیں کہ انڈیا کے جو اننون مین ہیں نا وہ یہ کام آگے کیونکہ یہ ساتھ جڑ کر اور مل کر کام کرتے ہیں اور مزے کی جو بات ہے نا وہ ایک یہ ہے کہ ان کا ہر کنٹری میں انٹرسٹ ہوتا ہے مطلب کہ ہر کنٹری کو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک سیکرٹ چھوپے ہوتے ہیں مطلب کے بیک گراؤنڈ کافی ان کے ایک فیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہر بندے کو کنٹرول میں رکھا ہوتا ہے ایک کنٹری کے جو پولیٹکس ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں مطلب کہ ان کی بات نہیں سن پاتے لیکن کچھ انہوں نے مورے ضرور رکھے ہوتے ہیں چاہے ادھر تھوڑا سا ایک حالات خراب ہیں ایک ان کی ملٹری کیونکہ شاید ایک فیدہ نہیں ہے مطلب کہ انڈیا کا کوئی مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کچھ ہوگا لیکن پھر بھی آپ نے آپ میں یہ بہت بڑی بھئی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور کچھ ہو سکتا ہے ان کا پلان بھی ہوتا ہے اب جو ایک سلوگن سٹارٹ ہوئے نا خالستان کا پھر سے مطلب کہ وہ ٹرودو کے گھر کے آگے یا جو بھی اس نے کیا تھا تو اس ایک اور چیزیں چینج ہو رہی ہے کیونکہ اب یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا ایک اور منشن میں رہے مطلب کہ آپ نے لیکن خود بھی یہ چاہتے ہیں نہیں ایسے ہی دیکھو نا اگر کینیڈا کی بات کریں تو وہاں پہ تھوڑا سا ایک پولیٹیکل فیادے کے لیے وہ ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو کہ مطلب اب بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ اس کو غیری رکھے لیکن یہ کہ دوسری طرف اسٹریلیا کے سائیڈ پہ تو وہاں پہ ایک اچھا ایک ٹاسک یا ایک اچھا ریپلائی کی ہے کہ بھئی ہمیں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتے ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی اس طرح کی ایک کوئی ٹرائپنگ ہوئی ہے یا اس طرح کا کوئی سین ہوا ہے تو انہوں نے ایک بہت اچھے طریقے سے اس چیز کے اوپر جواب دی ہے زیادی بات ہے ان کے ریلیشن یا جس طرح ایک موڈی کا ایک جب سے اب ابھی تک بھی لوگ اس چیز کو اس ڈائی لا کو کبھی نہیں بھول سکتے جس میں انہوں نے کہا تھا موڈیز وہ اس ٹرائلین پرائم منسٹری تھے جب ایک الزام تو اب لگے الزام نہیں ہو سکتا ہے یہ الزام لگانا بھی بہت ایک بڑی بات ہوتی ہے ایک کنٹری پر ہے لیکن ابھی دیکھا جائے نا تو ایک کافی مطلب کہ اگر ایسا ہوا بھی ہے یا کچھ مطلب کہ اس کے پیچھے بہت سے یار راز ہوتے ہیں بہت پیچھے ایک سٹوری چار رہی ہوتی ہے لیکن یہ آپ میں بہت بڑی بات ہے تو اس نے پاکستان میں کافی بڑے بڑے مشن کی ہیں اوپر سے دیکھو نا اگر یہ چیز ایک سچ بات ہوئی تو پھر تو بھئی وہ سیم ایک اسرہ والا مساد والی سسٹم ہے کوئی بندے کے پاس ابھی پروف نہیں یہاں تاکہ یہ فائیو آئیز نے پورا ایک مطلب کے زور لگایا وہ کنیڈا ایک انڈیا پر پھینک تو دیا تھا لیکن ان بچاروں کے پاس ایک پروف نہیں تھے ایک ایک ڈاکومنٹیشن اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ملا یہ تو زبانی وہ کرتے رہے ایک میڈیا ایک فائٹ ہوتی رہی لیکن جو ایک لیگلی چیزیں ہوتی ہیں یہ چیز تو ہے لیکن یہ بہت بندہ خطر نو آگ تو امید کہتے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے